ہم اس کے لاؤسٹ سپرنگ کو آج کور کریں گے اور اگر آپ اس چپٹر سے لیٹڈ باقی کوشن آنسر دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملے گا آپ وہاں جا کرو نے دیکھ سکتے ہیں تو کوشن جو کور کریں گے وہ ہے کی جو بچے ہیں ننگے پیر کیوں چلتے ہیں ان سٹیز شہروں میں اور ان بلیج روڈز اور گاؤں کی گلیوں میں سڑکوں پر کیا یہ ان کا ترڈیشن ہے ان کی فیملی میں کوئی ترڈیشن ہے کہ ان کے بچوں کو ننگے پیر رہنا ہے یا یہ کچھ اور ہے تو اس کے بارے میں جو انیس جنگ ہے وہ کیا بتاتے ہیں اپنی سٹوری لازٹ سپرنگ میں تو آنسر ہوگا کہ اپنی سٹوری لازٹ سپرنگ میں انیس جنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے ننگے پیر رہنے والے بچوں کے ایک گروپ سے پوچھا کہ آخر وہ ننگے پیر کیوں رہتے ہیں تو انہوں نے شوز کیوں نہیں پہنے ہیں تو سبھی بچوں کا جو تھا الگ الگ ریسپونس تھا کسی بھی بچے نے ایک آنسر نہیں دیا بلکہ سبھی بچوں نے الگ الگ آنسر دیا کہ آخر وہ ننگے پیر یہاں پر کیوں رہ رہی ہیں کچھ بچوں نے تھے کہا کہ ان کے پاس شوز ہی نہیں ہیں پہننے کے لیے کچھ بچوں نے یہ کہا کہ انہیں پہننا پسندے نہیں کرتے انہیں ننگے پیر رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہیں کچھ بچوں نے یہ بھی کہا کہ شوز پہننا ان کے ٹرڈیشن میں نہیں ہے ان کے ٹرڈیشن میں ننگے پیر رہنا ہی اچھا مانا جاتا ہے یہ ان کی فیملی میں ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ ان کی فیملی میں سبھی کو ننگے پیر ہی رہنا پڑتا ہے تو اس پرکار سے جب انیس جنگ نے ایک بچوں کے گروپ سے پوچھا تو سبھی بچوں کے جو انسر تھے وہ بالکل الگ الگ تھے کچھ بچے الگ اپنے سٹیٹس کو دے رہے تھے اور کچھ بچے اپنے الگ سٹیٹمنٹ کو سامنے رہ رہے تھے اب وہ یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے خود ایک بچے کو دیکھا تھا جو کہ پجاری کا بیٹا تھا اور اپنے جو گاؤں کے ہی جو لوکل ٹیمپل تھا مندر تھا اس میں وہ روج جائے کرتا تھا ننگے پیر اور ٹیمپل بجا کر وہ کیا دعا مانگتا تھا وہ بھگوان سے یہی پریئر کرتا تھا کہ اس کو ایک جوڑی چوتہ مل جائے تو وہ ایک گھتنا کو یاد کرتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے بھی گاؤں میں ایک ایسے ہی بچے کو دیکھا جو ننگے پیر جاتا تھا پجاری کا بیٹا تھا لیکن اپنے لئے پیر کرتا تھا کہ اسے ایک جوڑی شوز پہننے کو ملے اور ایسا اس لئے بھی تھا کیونکہ جب وہ اسی پلیس پر سیم گاؤں میں وہ انہوں نے کافی سالوں کے بعد وزیٹ کیا تب اس نے یہ جانا اس نے ہی نوٹس کیا کہ جو وہ پجاری کا بیٹا تھا اس کے پاس ایک یونیفارم تھی اور اس کے پاس ایک پیر شوز بھی تھے جو کہ اس نے بڑے اچھے سے ڈالے ہوئے تھے اب یہ انڈیکیٹ ہی کرتا تھا کہ اب ان کی فائننشل جو پوزیشن تھی وہ شاید بہت زیادہ بہتر تھی اور اب وہ اپنے لئے جوتے کو افورڈ کر سکتے تھے اسے خرید سکتے تھے تو اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے انیس چنگ اس بات کو بتاتی ہے کہ ایک بیٹا تھا پجاری کا گریب لوگ تھے شوز نہیں خرید سکتے تھے اور اسے بجے سے وہ روز مندر میں جا کر دعا مانگتا تھا بھگوان سے کہ بھگوان اسے ایک جوڑی جوتہ مل جائے اور کافی سال بعد جب وہ گئی تو اس کے پاس جوتہ بھی تھا ایک ڈریس جوڑی بردی بھی تھی اور اس سے پتا لگا کہ ان کی جو فائننشل جوڑی تھی اب وہ بہت اچھی تھی اور اب وہ یہ سب چیز اپنے لئے خرید سکتے تھے تو انیس چنگ نے ایسا تو ایک گاؤں میں دیکھا تھا اور اسی گھٹنا کو انہوں نے یہاں پر یاد گیا thus we can say that being barefoot is not a tradition اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ننگے پیر رہنا شاید کوئی پرمپرا نہیں ہے کوئی tradition نہیں ہے but it is a compulsion of those people who cannot buy footwear and cannot wear them بلکہ یہ ان لوگوں کی ایک مجبوری ہو سکتے ہیں جو لوگ گریب لوگ ہیں جو کہ اپنے لئے شوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو پہن سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہی کہیں گے کہ ننگے پیر جو رہنا جو بچے ہمیں ادھا ادھا ننگے پیر مل جاتے ہیں گاؤں میں شہروں میں گلی محلوں میں تو یہ شاید ان کی کوئی tradition نہیں ہے ان کے پریوار کا یہ صرف اور صرف ان کی گریبی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوز نہیں کرید پاتے اور جس کی وجہ سے وہ نہیں پہن پاتے تو سٹورنٹ امید ہے یہ آنسار آپ کو بہت اچھے سے ایک لئے ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر جرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بل کو پریس کیجئے اور پریٹ کیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں ملتے ہم آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں تل دن کیف ووچنگ سٹے کنیکٹڈ تینکیو